محمد اللہ وبرکاتہ آپ پر کوئی مشکل یا پریشانی آئے تو فوراً ایک آیت پڑھنا شروع کر دے انشاءاللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتے آپ کی مدد کے لئے اترنے لگیں گے ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار کام کرنے سے چہرے کی رونک چلی جاتی ہے اور خوشیہ گم میں بدل جاتی ہے ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں رات ہونے سے پہلے اپنے گھر کا کوڑا کچھرا باہر کر دینا جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ان کے گھر میں کون سی پریشانی آتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرت امام علی نے فرمایا انسان پر تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے آتی ہے پہلی وجہ کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور دوسری وجہ کہ انسان وقت سے پہلے چاہتا ہے دوستو حضرت علی نے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بے شمار عمل بتلائے ہیں دوستو آج جو خاص عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں یہ عمل بنیادی طور پر ایک آیت پر مشتمیل ہے اور یہ خاص عمل حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی آپ پر کوئی سخت پریشانی آ جائے جب بھی آپ کو کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے کوئی بہت بڑی آپ کے سامنے پریشانی ہو جو ختم نہ ہوتی ہو تو اس آیت کو پڑھنا شروع کر دو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی مدد کے لیے فرشتے آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ یعنی آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا جو بھی پریشانی ہوگی وہ اللہ پاک کی گیبی مدد سے ضرور ختم ہو جائے گی عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ جب بھی آپ پریشانی میں ہو تو یہ ایک آیت حسبن اللہ و نعم الوکیل اس ایک آیت کو آپ پڑھنا شروع کر دو ایک دن میں کم سے کم ایک ہزار مرتبہ یہ آیت پڑے جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آ جائے آپ کسی مشکل میں ہو تو کم سے کم ایک ہزار مرتبہ اس آیت کو پڑے اس آیت کو پڑھنے سے فرشتے آپ کی مدد کے لیے بہت جلدی ہی آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں گے آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ پاک کی غیبی مدد سے ضرور ختم ہو جائے گی دوستو اب ہم آپ کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے فرمان کے بارے میں بتانے جا رہے ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس انسان کی زندگی میں یہ چار چیزیں آ جائے تو اس کے چہرے کی رونک چلی جاتی ہے اس کا چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے خوشیات جاتی رہتی ہے دوستو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیوں نہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائے کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لے تو آپ کا چہرہ رونک دار ہو جائے گا یعنی آپ کے چہرے پہ رونک آ جائے گی چہرہ خوبصورت ہو جائے گا چہرے پہ نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیہ بھی ملے گی دوستو آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ زنا زنا کرنے سے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے جو لوگ زنا کرتے ہیں وہ لوگوں کے زندگی سے اور ان کے چہرے سے نور اور رونک ختم ہو جاتی ہے نمبر دو عزت نہیں کرنا یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیہ جاتی رہتی ہے اس کا عزت کرنا چاہے کسی انسان کے معاملے میں ہو یا کسی چیز کے معاملے میں یا پھر روزی روٹی کے معاملے میں ہی ہو کسی بھی معاملے میں ہو جو شخص اس کی عزت نہیں کرتا اس کی خوشیہ جاتی رہتی ہے نمبر تین فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور نمبر چار کوئی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے کرتے رہنے سے خوشیہ ختم ہو جاتی ہے اور چہرے سے رونک ختم ہو جاتی ہے دوستو اکثر لوگ جب کسی غلط کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی کا خوف پیدا نہیں ہوتا ان کے لئے فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ان چیزوں سے پرہیز کر لے تو اس کی خوشیہ بھی برقرار رہے گی اور اس کے چہرے پر رونک بھی بنی رہے گی تو اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیہ برقرار رہے اور چہرے پر رونک بنی رہے تو وفاداری قائم کرے اور کبھی بھی کسی سے جھوٹ نہ بولے اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونک بھی جاتی رہے گی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں رات ہونے سے پہلے گھر سے کوڑا کچرہ نکال دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کیا رشاد فرماتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک پریشان عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور اپنے دست عدب کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگی یا علی آپ کے پاس ہر پریشانی کا حل ہے اور آپ کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ کون سی پریشانی کس وجہ سے آتی ہے یا علی مجھے یہ بتائے کہ میرے بچے اور میرے شوہر دن رات کماتے رہتے ہیں پھر بھی ہمارے گھر میں کوئی برکت نہیں کوئی خوشی نہیں کوئی سکون نہیں ایک بیمار شفا پاتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے گھر کی کوئی ایک چیز پوری کرتے ہیں تو دوسری کم پڑ جاتی ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت تمہارا چہرہ یہ بیان کرتا ہے تمہارے گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے تو وہ عورت کہنے لگی یا علی ہم گھر میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں نماز کے بھی پابند ہے تو پھر رزق کے فرشتے کیوں نہیں آتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشاد فرمایا اے عورت یاد رکھنا رات ہونے سے پہلے اپنے گھر کا سارا کچھرہ جمع کر کے ایک جگہ نہ رکھنا بلکہ اس کو گھر کی دہلیج سے باہر رکھ دینا کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا جب رات اپنے اختیقام کو جاتی ہے اور دن قریب آنے لگتا ہے اس وقت آسمان سے رزق کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور مختلف گھروں میں تقسیم کرتے ہیں لیکن جس گھر میں گھر کا کچھرہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے اس گھر کی طرف وہ نہیں آتے اور اسی وجہ سے شیعتین اپنا اختیار اس گھر میں کر لیتے ہیں اور یوں اس گھر سے برکت شفا سکون اور خوشیہ چلی جاتی ہے